صحیح بخاری حدیث نمبر 235 صحیح بخاری حدیث نمبر 235 حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چوہیہ کے مطلق پوچھا گیا جو گھی میں گر گئی تھی آپ نے فرمایا اسے نکال دو اور اس کے قریب جس قدر گھی ہو اسے بھی پھینک دو پھر باقی اپنا اور پھر اپنا باقی گھی استعمال کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 236 حضرت محمونہ ہی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ چوہا اگر گھی میں گر پڑے تو کیا کرے آپ نے فرمایا چوہے کو اس کے اور اس کے آس پاس گھی کو پھینک دو صحیح بخاری حدیث نمبر 235 236 صحیح بخاری حدیث نمبر 235 236 نیریٹر محمونہ رضی اللہ عنہ اللہ مسیجر واز آسک ریگارڈنگ گھی چوہاں ، لہذا ہی سے پہل کردے جس تکڑے دریہ رضی 厲害 چھتے ‫کہ屠ی وہ کی گھی اور میری معنی کے بعد چڑےد یqem دیور کی شخص 部